اگر آپ سوچی حضرت عبرائیم علیہ السلام اگر بطوں کو توڑتے ہوئے یہ سوچتے ایک لمحے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر وہ نمرود سے ٹکراتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے نمرود تو ہر زمانے میں آپ کو دھمکی دے گا آپ کو انکاؤنٹر کرے گا آپ کو جیل کرے گا آپ کو ایکزائل کر دے گا لیکن اگر لوگ کیا کہیں گے کہ خوف سے اگر آپ بیٹھ گئے تو آپ دنیا میں کسی نمرود کو شکست نہیں دے سکتے اگر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو سہرہ میں چھوڑتے ہوئے یہ سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے اپنے اولاد کو بھی اللہ کے حکم کے آگے خوربان کرتے ہوئے یہ سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے تو کیا یہ دین آج آپ کے ہاتھوں میں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال کو سامنے رکھئے کہ کوہ فاران پر جب آپ نے کھڑے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ قوم بتوں کی پوجہ میں کتنی ڈوبی ہوئی ہے کعبے کے اوپر تین سو ساٹھ بتھ رکھے ہوئے ہیں یہ یہ قوم آسانی سے سن لے گی لیکن آپ نے لوگ کیا کہیں گے کو خاطر میں نہیں لایا آپ کو بات پیش کرنی پڑے گی لوگ کیا کہیں گے کہ اس زنجیر سے باہر نکلئے اس مت سے باہر نکلئے اس خوف سے باہر نکلئے ایک آزادی ایک نشات ثانیہ ایک لیڈرشپ آپ کے خدموں میں آنے کے لئے تیار ہے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين آپ کے خدموں میں آنے کے لئے